عزاز بھائی کو میرا رشتدار تو نہیں ہے لیکن میری سمپیتی اس لیے کہ وہ جب جب قوم کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں وہ آگے آ کر کے ریپرزنٹیشن کرتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ عزاز خان صاحب کو ایمائی ایم ٹکٹ دے اور وہ ویدھان سوا میں جا کر کے مہاراستہ کے مسلمانوں پر قیادت کرے ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹی ہے مہاراستہ کے اندر آپ نے یا دوسرے علاقوں کے اندر کہیں ڈرائیور کو ٹکٹ دیا رکشے والوں کو ٹکٹ دیا غریبوں کو ٹکٹ دیا مراتھیوں کو ٹکٹ دیا بیہار کے لوگوں کو دیا اچھی بات ہے غریبوں کو ریپرزنٹیشن دیا بہت اچھی بات ہے قابل لوگوں کو ریپرزنٹیشن دیا لیکن ایک سوال ہے جس کو پوچھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص مہاراستہ ممبئی کے اندر ایسا ہے جو چار سال تک سے لگاتار مسلمانوں کے مسائل پر بول رہا ہے آواز اٹھا رہا ہے چار بار جیل جا چکا ہے اور جب جب بھی کوئی گٹنا گٹتی ہے تو شوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو جاگ رکھ کرتا ہے کیونکہ ان کے پاس وہی پلیٹ فارم ہے وہ اس کا نام ہے اعزاز خان اعزاز بھائی کو میرا رشتدار تو نہیں ہے لیکن میری سمپیتی اس لیے کہ وہ جب جب قوم کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں وہ آگے آ کر کے ریپرزنٹیشن کرتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اعزاز خان صاحب کو ایم آئی ایم ٹکٹ دے اور وہ ویدھان سوا میں جا کر کے مہاراستہ کے مسلمانوں کی قیادت کرے ان کے اندر لیڈرشپ کوالیٹی ہے اور ایک ایسا شخص جس کو بومبے جانتا ہے اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کوئی نہیں جانتا ان کو ٹکٹ ملا ہے لیکن اعزاز خان بھائی کو بومبے نہیں پورا ہندوستان جانتا ہے لوگ ان پر قربان ہوتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اگر ان کو ٹکٹ دیا جائے گا وہ جیتیں گے اور جیت کر کے مہاراستہ کے مسلمانوں کا ریپرزنٹیشن کریں گے یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ ان کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا جارہا کیا لوپ ہول ہو رہا ہے ایک ایسا ویقتی جس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی آواز اٹھائی ہو اگر وہ ایم پی ایم ایل اے ہوتے تو شاید اور زیادہ مضبوطی سے زمین پر اٹھا پاتے اور وہ جیل تک ہو گئے ہیں کوئی ان کی پرسنل معاملات میں تو نہیں گئے کیونکہ وہ اس حکومت کو ایکسپوز کرتے رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں در کنار کرتے ہوئے ایک مضبوط شخصیت ایزاز خان صاحب کو ٹکٹ دیا جائے اصردددی نویسی صاحب امتیاز زلیل سر میری آپ سے دل سے گزاری سے مجھے جلدی سے جلدی پاور میں آنے کی جلدی سے جلدی تاکہ میں صدھار لا سکوں تاکہ میں لڑ سکوں تاکہ میری آواز اسیمبلی میں گونجے اور ممرا کے لوگوں سے یہ کہہ دوں اگر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ مجھے ممرا سے ٹکٹ نہیں ملے گی تب بھی میں ممرا ہوں گا ٹکٹ تو مجھے ممرا سے ہی ملے گی لیکن میں تب بھی ممرا ہوں گا اور ممرا کے کچھروں کو صاف کروں گا اور ممرا کے جو لوگ ممرا کو بے وقوب بنا رہے ہیں ممرا کو اتنے ٹائم سے یوز کر رہے ہیں ممرا کے مسلمانوں کو گمرا کر رہے ہیں ان سب کو بتاؤں گا میں سب کی پولے میرے پاس ہے سب کھولوں گا انشاءاللہ تمہارے سامنے ممرا کے ساتھ رہے ہیں